خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے جہاں این اے اٹھاسی میں ہونے والی چھبیس پولنگ سٹیشن پر ری پولنگ میں استحقہ میں پاکستان پارٹی کے نامزد امیدوار انجنئر ملک گل اسکر بھگور چھاسی ہزار ایک سو چھاسٹ ووٹ لے کر کامیاب ادھیکوٹ پاکستان ہاؤس ایک بہت بڑے جسن کا سما مزید تفصیلات بیورچیف خوشاب محمد عبداللہ کی اس رپورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد پندرہ فروری کو این اے اٹھاسی خوشاب میں چھبیس پولنگ سٹیشن اوپارلی پولنگ کا آگاہ صبح آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بے تک بغیر کسی وقفے سے جاری رہا یاد رہے کہ آٹھ فروری کو ہونے والی انتخابات میں آروز آفیس میں گس کر ووٹر باکس کو آگ لگا دی تھی انجینئر گل اسکر بھگور الیکشن دوزار چوبیس حلقہ این اے اٹھاسی سے کامیاب ہو گئے ہیں انجینئر گل اسکر بھگور کے ڈیرہ پار جشن کا سما ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر اپنی کامیابی کا جشن منا رہی ہیں ڈول کی ٹاپ پر بنگرے ڈا کر خوشی کا اظہار کر رہی ہیں ایک دوسری قوم اٹھائیں کھلا کر مبارک بھادوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اس موقع پر انجینئر گل اسکر بھگور نے الیکشن پر کامیابی حاصل کرنے پر اہل علاقہ کی عوام کا شکریہ آدھا کیا اپنی کامیابی کو ہلکے کے نام کر دیا ان کا کہنا تھا کہ یہ آپ کی جود و جہد ہی آج کا دن دیکھنے کو نصیب ہوا میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح آپ ہمارے دل میں رہیں گے آپ میرے کندوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے ہلکے کی عوام نے ڈال دی ہے میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا الیکشن جتنے پر اپنے ہلکہ کی عوام کا شکریہ آدھا کیا اور آج ایک عام انسان کا بیٹا اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوا میں نے جو ہلکہ کی عوام سے وعدہ کیا انشاءاللہ اس وعدے کو ضرور پورا کروں گا یہ میرا خواب ہے زلہ خوشہ میں تبدیلی لاؤں گا اور عوام سے کہا کہ آپ نے اپنا کام پورا کیا اب انجینئر گل اسکر بغور کا کام شروع ہو گیا